اوالی کے شائطین حضرات کی خدمت میں حج کے مبارک موقع پر ایک نایاب واقعہ پیش کر رہے ہیں شریک ایسیت اسلامی اور سنجیہ گروال جی کی جانب سے روان کی یہ حج آواز سے سجایا ہے مزمل تزمل سابری نے اور یہ واقعہ لکھا ہے ہندوستان کے مشہور شاعر جناب قیوم تاج صاحب نے اور سیوں جک ہیں چناب مسرد علی صاحب لیجے سامین حج کے مبارک موقع پر روان کی یہ حج پیش کر رہے ہیں مبارک کی ہو تمہیں ہے حاجیوں ربی نے بلایا ہے مبارک کی ہو تمہیں ہے حاجیوں ربی نے بلایا ہے بھلے امید کھلنے کا حسی یہ وقت آیا ہے مبارک کی ہو تمہیں ہے حاجیوں ربی نے بلایا ہے مبارک کی ہو تمہیں ہے حاجیوں ربی نے بلایا ہے گھلے امید کھلنے کا حسی یہ وقت آیا ہے بھلے امید کھلنے کا حسی یہ وقت آیا ہے بھلے امید کھلنے کا حسی یہ وقت آیا ہے مبارک کی ہو تمہیں ہے عزمت زی شان وخشی ہے سبحان اللہ سبھی کو دولت ایمان وخشی ہے سادت حج بیت اللہ کی حصے میں آئی ہے یہ دولت ہے بڑی ہے حاجیوں جو تم نے پائی ہے عطائے سرورے دین ہیں بہارے نور و نکہت ہے بڑے ہی عوج پہ فضل خدا ہر ایک کی قسمت ہے کوئی حسب نے عمل بے شک تمہارے کام آیا ہے نظارہ خوب رو تک دیر نے تم کو دکھایا ہے پہننا ہے تمہیں احرام حج کے واسطے لوگوں خدا اے پاپ نے وخشا ہے یہ توہ پاہ سی تم کو دیارے مکہ میں ارے کانے حج جا کر ادا کرنا عزیزوں اقربا کے واسطے بھی تم دعا کرنا اجب ہی چوش پر ہوگا وہاں پر جزوہ ایمان کہ دھل جائے گا ایک لمحے میں ہر ایک دھبائے اسیاں مصفا قلب ہو جائے گا پل میں مثل آئینہ مصفا قلب ہو جائے گا پل میں مثل آئینہ وہاں سے دیکھو گے فضل خدا پھر دوس کا زینہ وہاں سے دیکھو گے فضل خدا پھر دوس کا زینہ وہاں سے دیکھو گے فضل خدا پھر دوس کا زینہ مقاوا مرقض امن و اما ہے فضل ربانی بڑا ہی خوبصورت زون فشا منظر ہے نورانی خدا کے حکم سے اس کی فرشتوں میں بھی نہ ڈالی زہے قسمت جو اس کو دیکھ لے تقدیر ہو آلی پھر اس کے بعد میں تعمیر آدم نے کیا اس کو کمالِ حسن سے اپنے مسجہ کر دیا اس کو لیا تھا شیش میں بھی اس کے کارے خیر میں حصہ جہاں میں جاریوں ساری ہے اس کا فیض القصہ جنابِ نوہوں نے بھی فضلِ خالق ٹھیک کروایا پڑی ہی خوش نصیبی ٹھیک ہے جو عزاز یہ پایا جہا ایک ایسی بھی ہے مومنوں بے تلہ کے اندر مقامِ ابراہیمی پہ رکھا ہے خوبرو پتھر اسے روح الامینے لا کے جنت سے سجایا تھا اسی پہ چڑک ابراہیم نے کعبہ بنایا تھا نشانے پائے اقدس آج بھی ہے سنگ اصبد پر بڑا ہی لائے کے دیدار ہے اللہ کا یہ گھر بڑا ہی لائے کے دیدار ہے اللہ کا یہ گھر بڑا ہی لائے کے دیدار ہے اللہ کا یہ گھر اسی کے گوشے گوشے کو عزیزوں رکن کہتے ہیں یہیں سے مارفت کے چشمیں صبح و شام بہتے ہیں ہے ایک گوشہ عراقی اور ایک رکنے یمانی ہے کہے اس رکن کو اسود عزیزوں ایک شامی ہے یہ پتھر پیز بھی صورت میں ہے چاندی کے ہلکے میں ہر ایک شے مست رہتی ہے ہمیشہ اس کے جلوے میں سفیدی دودھ سے بڑے کرتھی اس کی ہو گیا کالا بڑے ہی لائے کے تازی میں ہے اور مرتبے والا ہر ایک حاجی بسد فرہت توافے کعبہ کرتا ہے دعائیں مانگتا ہے دامنے امید بھرتا ہے اسی کے پاس میں ہے آب زمزم کا کواں لوگو حدیث پاک میں اس کی بڑی ہے خوبیاں لوگو سدا ہی بہتا رہتا ہے وہاں سے چشمہ رحمت وقت ایک لمحے میں بیمار پاتا ہے وہاں سے حد صفات آب زمزم کرسکوں کیسے رقم بھائی صفات آب زمزم کرسکوں کیسے رقم بھائی بڑی تاثیر ہے اس میں فضیلت اس نے پھائی بڑی تاثیر ہے اس میں فضیلت اس نے پھائی بڑی تاثیر ہے اس میں فضیلت اس نے پھائی یہ زمزم پیارے اسماعیل کی ہی ایک نشانی ہے انہی کی ایڑیوں کے صدقے میں اس میں روانی ہے حتیموں ملتظم ہے مومنوں میزہ بے رحمت ہے وہاں کی حاضری بھی بھائی سے پرتے مصررت ہے صفاؤ مروہ پہ بجاج کرتے ہیں سعی جا کر بڑا ہی لائکیں دیدارے ہوتا ہے ہسی منظر ہر ایک حاجی سائی کے بعد میں سوہے منا جائے وہاں لب پیک ہی چاروں ہی جانب سے صدا آئے یہاں شب بھر ٹہر کر جانبیں عرفات جاتے ہیں بقصرت سب دعائیں خیر کر کے چین پاتے ہیں یہاں سب حسوے طاقت صدقاؤں ہیں رات کرتے ہیں مرادیں دل کی پا کر دامنیں امید بھرتے ہیں بکوفیں عرفہ پہ ایک رات رکنا بھی عبادت ہے یہاں پر بندگی کرنا شہ بطہ کی سنت ہے پہنچ کر پھر سب ہی مز دلفاں پے شب بھر ٹہرتے ہیں سب ہی حجاج قصرت سے درودے پاک پڑھتے ہیں سب ہی حجاج قصرت سے درودے پاک پڑھتے ہیں سب ہی حجاج قصرت سے درودے پاک پڑھتے ہیں یہاں سے لے کے کنکریاں مینہ واپس وہ آتے ہیں یہاں سے مار کر کنکریاں شیطانوں کو جاتے ہیں یہاں سے ہو کے فارغ کرتا ہے ہر حاجی قربانی وہ قربانی کہے ہیں مومنوں جو حکم ربانی سب ہی واقع پہیں اس سے ہے یہ ابراہی میں کی سنت ہے پوشیدہ عزیزوں اس میں بھی اللہ کی حکمت عمل پہ را خلیل اللہ ہوئے یہ خواب جو دیکھا کہا پربا کروں تم کو رضائے حق ہے یہ بیٹا یہ اس ماں پیل بولے بات بابا جانے کی سن کر خوشی سے جاں ہے حاضر جو ہے حکمِ خالقِ اکبر زبا کرنے کی خاطر جانبِ گھا پی گئے لے کر عجبسی ہو گئی تھی قیفیت تاری ہر ایک دل پر پھر اس ماں خیل کو شیطانے بہکانے کی کوشش کی تمہاری آپ نے کنکریاں اس کے پر لانت کی کہا یہ باپ سے کہ باندھ لیجے آنکھوں سے پٹی تار سے آئے نہ مجھ پہ آپ کو دیکھت نہ ہو کوئی یہ سن کر اپنے نورے نظر کے دستوں پا باندھے یہ بولے ہلکے اس ماں پیل پہ اس دم چھوڑی رکھ کے میرے اللہ تیرے حکم پہ کرتا ہوں قربانی تو کرتا ہے ہمیشہ اپنے بندوں کی نگے وانی چلا دی آپ نے پھر وہ چھوڑی نامیں خدا لے کر تڑپ اٹھے زمینوں آسمان یہ دیکھ کے منظر چھوڑی تیزی سے گردن پہ چلاتے تھے خلیل اللہ مگر کٹ تا نہیں تھا مومنوں حلقے زبی اللہ یکا یک چل گئی لوگوں چھوڑی اور کٹ گئی گردن نظار یہ ہر کشے نے عجب آنکھوں سے دیکھا تھا کٹی تھی جس کی گردن وہ بہشتی ایک دبا تھا پری ہی مسکراتے پیارے اسماعیل کو پایا کہا جی ویریل نے رب کو طریقہ یہ پسند آیا وہی سے ہو گئی بازب مسلمانوں پہ قربانی ہوئی یوں رحمت خالق سے قربانی میں آسانی ہوئی یوں رحمت خالق سے قربانی میں آسانی ہوئی یوں رحمت خالق سے قربانی میں آسانی موسیقی موسیقی فراغت پاکے پھر سب اپنے بالوں کو مڑاتے ہیں کوافے رخصتی کو اپنے قدموں کو بڑھاتے ہیں ہے زبلِ نور جس نے فضلِ حق عزاز یہ پایا یہاں جبیریل نے سینہ نبی کا چاک فرمایا یہاں غارِ ہرا ہے جس میں آقا نے عبادت کی ہوئی اپرا یہاں نازل کے جس نے دین کو حسوعت دی ہے غارِ سور جس میں شافعِ روزِ جزا ٹھہرے نبی نے اس کی چوٹی پر کیے تھے چاند کے ٹکڑے ہے ایک تاریخِ قبرستان جس کا نام جنت ہے یہاں عشق خاص کی قبریں مستحبِ زیارت ہے ہے مولک دن نبی پیدائی شیشہ ہے مدینہ ہے یہیں دار الرقم ہے درسِ عبرت کا خزینہ ہے یہیں دارِ خزینہ ہے یہیں پہ دارِ حمزہ ہے یہیں پہ مسجدِ تنیم و رایا اور شجرا ہے ایک ایک ساتھ یہاں کی بائی سے رشد و ہدایت ہے ایک ایک ساتھ یہاں کی بائی سے رشد و ہدایت ہے ایک 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 ساتھ یہاں کی بائی سے رشد و ہدایت ہے ہر ایک شہر مکہ کی عطائے شانِ قدرت ہے ہر ایک شہر مکہ کی عطائے شانِ قدرت ہے ہر ایک شہر مکہ کی عطائے شانِ قدرت ہے موسیقی موسیقی ادا ارکانِ حج کر کے درِ آقا پہ جانا ہے پائے خا کے نبی کو اپنی آنکھوں سے لگانا ہے بڑا ہی خوبصورت ہے بہارِ ٹیبا کا منظر سدا چلتے ہیں شاہانِ جہاں اپنا جھکا کے سر ہمیشہ قدسیوں کی رہتی ہے ایک بھیڑ روزے پر شفا بیمار پا کر جھومتے ہیں شاد ماں ہو کر ادب کے ساتھ چلنا سر جھکا کر شہر تیبا میں سرو کے بل چلے شاہوں تونگر شہر تیبا میں درودے پاک پیارے ہاجیوں پڑھ نہ کرینے سے نظارہ باغ جنت کا تمہیں ہوگا مدینے سے ہر ایک کے حال دل سے باخور ہے سرور عالم فقط لمحے میں کر دیتے ہیں سب کا دور رنجو غم مصفہ آن میں ہر ایک کا کردار ہوتا ہے دلے مومن بھی ایک پل میں گلے گلزار ہوتا ہے جمالِ گمبہ دے خزرا نظر جسی بقت آئے گا جمالِ گمبہ دے خزرا نظر جسی بقت آئے گا غلامِ مصطفیٰ تو حسنِ دنیا بھول جائے گا غلامِ مصطفیٰ تو حسنِ دنیا بھول جائے گا یقیناً مسجدِ نووی میں ہونا ہے تمہیں حاضر وہاں چاروں طرف ہی شانِ قدرت ہوتی ہے ظاہر نظارہ واقعی میں اس کا بے شک خوبصورت ہے یقیناً سہنِ مسجد در حقیقت رشکِ جنت ہے مدینے میں بھی قبرستان ہے ایک جنت الوکی یہاں کی حاضری بے شک ہے یہ سنت محمد کی یہاں پہ لاکھو ہی مد فون علماء ہو صحابہ ہیں یہیں پر امہ تل مومنی آرام فرما ہے ہے شہدائے اہد گارے ابو ایوب انساری یہیں ہیں مسجدِ سکیاں کبا بھو بکر اور اب بھی مناظر دیکھ کے گھر آنہا جی بھول جاتے ہیں دری اب دس پہ جا کے سب ادب سے گڑ گڑاتے ہیں پڑا ہی رہنے دیجے یا رسول اللہ چوکٹ پر نہ جاؤں گا تمہارے آستانے سے کبھی اٹھ کر نظارہ تاج تیبہ کا بڑا ہی خوبصورت ہے نظارہ تاج تیبہ کا بڑا ہی خوبصورت ہے نظارہ وہ مزمل تیبہ کہا خوبصورت ہے دلے میں راج مومن قابط اللہ کی زیارت ہے